بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میں اپنی انزائیٹی کو کیسے منیج کرتا ہوں اور جو لوگ بھی انزائیٹی میں ہیں وہ کیسے اس کو منیج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جو جو چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہیں وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ اس چیز کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں کیسے منیج کر سکتے ہیں اپنے انزائیٹی کو کیسے جو ہے وہ اس کو ختم کرنا تو ٹھیک نہیں ورڈ رہے گا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے انزائیٹی کو ہی ختم کر دیں یا اپنے اندر سے جو ہے وہ در کی اور فیر کی کیفیت کو ختم کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا انزائیٹی جو ہے وہ ہمارا ایک ایموشن ہے جیسے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اپنے اندر سے خوشی کو ہی ختم کر دوں خوشی تھوڑی ختم ہو سکتی ہے وہ بھی ہمارا ایک ایموشن ہے اگر یہ ہمارے ایموشن ٹھیک سے کام نہیں کریں گے تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے اور اگر یہ بہت زیادہ ہی جو ہے وہ آور ایکٹیو ہو کے بڑے ڈیسیجنز غلط کر دیں تو بھی یہ مسئلہ کا باعث بنتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈر ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بہت زیادہ بھرا اپنے لیے بنا لیتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی چیز like ڈراؤنی چیز آجائے کوئی خطرناک چیز آجائے اور ہم اس سے اگر ڈریں گے نہیں تو کیا ہم اس سے کوئی لڑنے کا فیصلہ یا اس سے بھاگنے کا فیصلہ یا اپنے بچاؤں کا فیصلہ کریں گے کیا آپ شیر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ہے تم سے نہیں ڈرتا میں جو ہوں وہ like کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں تو وہ شیر تو شاید آپ اس کا تو گوشت نہ کھاتے ہوں لیکن وہ آپ کا گوشت ضرور کھا جائے گا تو ڈرنا جہاں ہونا چاہیے وہاں ڈرنا چاہیے لیکن ہماری جو مارڈرن ایج میں گلتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں یا جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا کارٹیسول کا لیول یعنی کہ جسے سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے لیکن مارڈرن ایج میں ہم ہر وقت ڈر رہے ہیں اور بلا وجہ ڈر رہے ہیں اور بغیر کسی ریزن کے ڈر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں انزائیٹی ڈیسورڈر کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی بھی ایونٹ جب ہماری لائف میں آتا ہے کوئی بھی کام جب ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم نے کل انٹرویو پہ جانا ہے یا ہمنے کسی نئے بندے سے ملنا ہے یا ہم نے اگزیم کی مجھنگی میں ایک نیا ایونٹ آتا ہے ہمیں اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں اور ڈر کے بارے میں بھی خیالات آتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے میرا اگزیم ٹھیک نہ ہو 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 سکتا ہے میں ٹھیک سے پاس نہ ہو سکتا ہے میرا انٹرویو ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی ایسا ویسا ہو جائے لائک کچھ نیگیٹیب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ لیتے ہیں اٹس نیچرل یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے انزائیٹی سب میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو پکڑ لیں اور خود کو بہت زیادہ پریشان کر دیں اپنا کھانا پینا نیند بہت زیادہ خراب کر لیں اور آپ کوئی کام نہ کریں آپ صرف کنزیکٹیولی اسی کے بارے میں آور تھنگ کر رہے ہیں کنزیکٹیولی اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں بار بار اسی جگہ پہ جا کے اسی سٹیٹ آف مائنڈ پہ خود کو لا کے خود آپ خود کو پریشان کر رہے ہیں ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا difference between thought and thinking وہ آپ نے لازمین دیکھ نہیں ہے وہ یہاں آپ کو بڑی help کرے گی اب بار بار اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ بار بار سوچنا آپ کی عادت بنتی جاری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نین نہیں آرہی اس کی وجہ سے آپ کی heart beat تیز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے like یہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ابھی یہ اگر normal level پر ہے تو یہ normal anxiety ہے لیکن اگر یہ تھوڑی سی worst ہے تو یہ anxiety disorder ہے اگر اسی anxiety disorder سے آگے یہ چیز نکلے گی تو پھر یہ generalized anxiety disorder میں آئے گا generalized anxiety disorder میں جو کہ anxiety کی آگے ٹائپ ہے جس میں جی اے ڈی ہے generalized anxiety disorder ہوتا ہے panic attacks ہوتے ہیں OCDs ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ phobias آتے ہیں social anxiety آتی ہیں وہ میری کافی زیادہ ان پر ویڈیوز بن چکی ہیں اور میں خود ان چیزوں کو experience کر چکا ہوں اور میں اس میں جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ self base ہیں کہ میں نے ان سے کیسے نپٹ ہے اگر میں نپٹ سکتا ہوں میں ان کو manage کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اب یہ pattern کیسے develop ہوتا ہے like کوئی بھی چیز جو ایک pattern میں آتی ہے اور جو disorder کی شکل لیتی ہے وہ کیسے لیتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں فرض کریں کل میرا interview ہے اور میں نے اس interview کے لیے preparation کی جب سٹارٹنگ ہوگی تو مجھے تھوڑی سی anxiety ہوگی it's common میں جے interview کے لیے کل تیاری کرنی ہے یہ تو اسی لیے ہے نا کہ مجھے اگر anxiety ہوگی میرے ڈار ہوگا تو یہ تو اچھا ہے تاکہ میں کل کے لیے تیاری کروں گا میں نے کل کے لیے تیاری کی unfortunately وہ میں interview سے reject ہو گیا ہم سارے interviews میں تھوڑی select ہو سکتے ہیں اب میرے mind نے ایک چیز جوڑ دی کہ میں interview سے reject ہو گیا ہوں mind نے rejection کو جو ہے نا وہ mark کر لیا اب کچھ دن بعد میرا پھر interview تھا میرے mind میں interview سے لے کے thoughts تو ہوں گئی لیکن ایک جو سب سے بڑا thought ہوگا کل اگر میں پھر reject ہو گیا تو کیا ہوگا اب unfortunately کسی بھی طرح کر کے میں پھر reject ہو گیا اب میں جیسے reject ہوا میرے mind کا مجھے thought pattern تھا وہ اب two times زیادہ ہو گیا اب وہ گہرا ہو گیا اب میرے ایک thought pattern بن گیا کہ میں interview میں select ہو جاؤں گا اور مجھے نوکری نہیں ملے گی اب کچھ دن بعد مجھے پھر ایک interview کی call آئی اب call آتے ساتھ ہی میرے anxiety trigger ہو جائے گی کیا ہو جائے گا کہ مجھے محسوس ہونے لگ پڑے گا کہ جیسے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے ہر بندے کو different symptoms ہو سکتے ہیں اس کے like panic attacks ہو سکتے ہیں اب یہ چیزیں خود پا خود انسان worst کرتا جائے گا یہ pattern worst ہوتا جائے گا یہ pattern اتنا worst ہو جائے گا کہ انسان کو specifically without any reason بھی anxiety ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ کہاں controllable ہے اگر یہ generalize میں ہے یا کسی بھی level پہ آپ جا کے خود کو control کر سکتے ہیں بس شرط یہ کہ آپ control کرنے کی حمت رکھتے ہو صلاحیت رکھتے ہو اور خود کو بدلنے کا ایک mentality رکھتے ہو آپ کو دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا آپ اگر خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں otherwise آپ خود کو نہیں بدل سکتے اب اس چیز کے لیے generalized anxiety کے لیے آپ اگر medications کی بات کرتے تو medications بھی بہت زیادہ available ہے لیکن medication سے پہلا جو ہوتا ہے وہ self management ہوتی ہے یا آپ کسی psychiatrist سے جانے سے پہلے کسی psychologist سے ملنے اگر آپ کو یہ videos help نہیں کرتی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ like خود سے help نہیں مر رہی تو آپ medication سے پہلا جو راستہ ہونا چاہیے وہ آپ کا کسی بندے سے like کسی professional سے کسی life course سے کسی psychologist سے آپ مل سکتے ہیں آپ اس سے اپنی ساری باتیں وہ آپ کو management سکھائے گا methods management اس میں آپ کو کافی سکھانے کی کوشش کروں گا لیکن بات وہی ہے اگر آپ خود سے نہیں پکڑ سکتے پکڑ پا رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ weak ہیں آپ اس طرح سے نہیں کر پا رہے تو better is this کہ آپ خود کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پھیلا لیں better is this کہ آپ جو ہے وہ کسی بندے سے رابطہ کر لیں دیکھیں آپ نے ان ساری چیزوں کو آپ اگر medicine کھائیں گے تو کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے آپ نے اس سے کیونکہ یہ میرا experience ہے اگر آپ میرے experience کی بات کرو تو میں بچپن سے generalized anxiety disorder میں تھا میں sensitive تھا sensitive ہونے کی وجہ سے like جیسے میں call center میں آیا میری اگر کتاب آپ پڑھتے ہیں how i want my life جو کہ ہمارے چینل پہ available ہے اور اس کے 8 episodes ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ لیکن کچھ reasons کی وجہ سے بھی 2 episodes اس کے نہیں آئے وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے کچھ عرصے میں تو اس میں یہی چیز ہے کہ میں خود بھی بچپن سے ان چیزوں میں تھا اور میں نے بڑا worst ایک level experience کیا اب اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا یا اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اگر آپ causes کے اوپر کام کیے بغیر سمجھتے ہو کہ آپ ٹھیک ہو سکتے تو میرے خیال سے آپ غلط کرو گے آپ like خود کو جو ہے نا وہ ایک جھوٹا دلاسہ دو گے دیکھیں اگر آپ کی رات کی نیند اچھی نہیں ہے اور آپ کو صبح میں depression ہو ہو یا کوئی like focus کرنے میں problem ہو یا attention کی کوئی problem ہو یا سردد ہو تو آپ سردد کی گولی کھا رہے ہیں لیکن رات کی نیند نہیں ٹھیک کہا رہے تو وہ آپ سردد کی گولی پھر کھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کا main problem آپ کی رات کی نیند ہے تو یہاں ہمیں causes پر کام کرنا ہے میرے case میں تھا ایک تو sensitive تھا دوسری چیز یہ کہ میری routines بہت زیادہ disturbed تھی تو یہ دو چیزیں میرے case میں تھی میں نے ان دونوں چیزوں پر کام کیا دوسرا میں اپنے thought pattern بڑا غلط ہو گیا ہوا تھا میں نے اس thought pattern پر کیا ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ اپنے thought patterns کو کیسے اپنے negative سے positive tune in کرنا وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں لیکن پہلے اس کے causes کی بات کرتے ہیں کہ causes کیا ہے جو ہمیں anxiety کو cause کرتے ہیں number one sensitive nature حساس طبیعت کچھ گھر کا environment ایسا ہونا گھر میں لڑائی جگڑے ہونا یا کسی ماں باپ میں اسے کسی کا جو ہے وہ anxiety میں ہونا یا چھوٹ چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ like پریشان کر دینا husband and wife کا ایک دوسرے کے تعلقات کا ٹھیک نہ ہونا ایک دوسرے کے گھر میں نوک جوک ہٹ ٹائم چلتے رہنا اس میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں mentally طور پر لیکن عام طور پر یہ بات گھرونوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی پی ٹی ایس ڈی کسی کی اچانک موت ہو جانا کسی کے ساتھ like زنا ہو جانا کوئی زیادتی ہو جانا کوئی حادثہ ہو جانا کچھ ایسا ہو جانا نیند کی خرابی خون کی کمی خوراک کی خرابی ہمارے در کھانے کا بھی trend بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے ہم کچھ کھاتے ہیں تو باہر کا کھا لیتے ہیں ٹھیک سے نہیں کھاتے اس کے علاوہ جو ہے شراب کی عادت سگریٹ کی عادت کافی کی بہت زیادہ عادت اور like ہر وقت لیٹے رہنے کی عادت کچھ کام نہ کرنے کی عادت اس کے علاوہ husband and wife ہیں اگر ان کے آپسی معاملات ٹھیک نہیں ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک بندہ anxiety میں ضرور چلا جاتا ہے depression میں ضرور چلا جاتا ہے کام کرنے والے مرد یا عورت کا گھر بیٹھ جانا کام کرنے والے انسان کا گھر میں بیٹھ جانا بھی اس کو depression میں ڈال دیتا ہے anxiety میں ڈال جاتا ہے اب جس جگہ آپ کام کرتے ہیں اس کا environment اگر stressful ہے تو آپ تک stress ضرور آئے گا یہ تو ہوگی اس کی causes اب thoughts management آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی چیز کو یہ solutions اب ہوں گے کسی بھی چیز کو آپ ذرا دیکھیں اور اپنے آپ کو پریشان کرنے سے پہلے ایک بار آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا یہ میرا خیال ہے کہ میری حقیقت ہے یقیناً جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ یہ میرے خیالات ہیں یہ حقیقت نہیں ہے it took me four years اس نے میرے چار سال لے لیے مجھے چار سال لگے اس بات کو understand کرنے میں کہ یہ میرا خیال ہے اور یہ میں ہوں اور میں اسی کوئی جو ہے وہ اپنا خیال سمجھتا تھا اور خیال کو ہی اپنی ذات سمجھتا تھا جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈسٹرائب ہوتا تھا اگر آپ کو کوئی چیز over excitement دیتی ہے جیسے میرے کیس میں مجھے اگر کل ہی دے تو مجھے بہت زیادہ over excitement ہو جاتی تھی میں اس over excitement میں سوتا ہی نہیں تھا اگر میرے cousins نے میرے گھران ہے تو مجھے پوری رات over excitement ہی ہوتی رہتی تھی تو اس پہ آپ نے اپنے آپ کو ایک like ایک comment pass کرنا ہے ایک inner thought اپنے اندر چلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عید ہے یعنی کہ جو عید کا دن ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں وہ کروں گا تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ہی thought pattern دینا ہے کہ یہ عید پہلے بھی تھی اور اس سے پہلے بھی تھی جو میں نے اس سے پہلے کیا تھا جو اس سے پہلے کیا تھا وہ ہی میں اس عید پہ بھی کروں گا سمپل آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے آپ کو ویولی دکھا دینا ہے with smiling face بہتر باڈی کے ساتھ کہ وہ عید کا دن آیا ہے وہ آ کے گزر کے چلا گیا ہے جیسے پہلے عیدیں آتی ہیں اور آ کے گزر کے چلے جاتے ہیں یہ آپ کی over excitement کو بہت زیادہ کام گرے گی یہ چیز really جتنا ہی زیادہ آپ strong کرتے جائیں گے اس چیز کو کیونکہ جو آپ کا subconscious ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ incidents ابھی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یہ آپ نے consciously decide کرنا ہے اور آپ نے جو چیز کر لی ہوتی ہے نا وہ آپ کو آسان لگتی ہے بنسبت یہ کہ جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ اگر اپنے mind کو سمجھا دیں گے کہ یہ کام تو میں کر چکا ہوں تو وہ جو over excitement ہے نا وہ future کو لے کے ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ past کا incident سمجھے گا تو وہ آپ کو over excited نہیں کرے گا دوسری چیز جن لوگوں کو exams کے بارے میں over excitement ہوتی ہے یا worry ہوتی ہے یا anxiety ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ایک تو exam کی تیاری پوری کریں پوری hundred and ten percent جو ہے وہ exam کی تیاری کریں اس کے بعد آپ consciously اور subconsciously آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس exam کے room میں دیکھیں آنکھیں بند کریں اور مسکراتے وچھے کے ساتھ اس پورے room میں دیکھیں اور آپ یہی سوچیں کہ آپ paper کر کے بڑا زبردست قسم کا paper کر کے آپ وہاں سے نکل کر باہر آ رہے ہیں again تیاری لازمن ہے یہ نہیں کہ آپ تیاری نہیں کریں گے تو بھئی دیکھو paper ہے نا وہ ہو کے ہی رہنا ہے تو ڈرنا کس چیز سے ہے تیاری سے کیا ہماری تیاری ٹھیک ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ کرنا ہے اس کے علاوہ بھی ہماری like anxiety کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنی ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ لازمن دیکھیں اب تیسرے نمبر پر جو ایک خیال ہے وہ fear of death ہے fear of death پہ بھی میری بہت detail میں ویڈیوز بنی ہیں میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں اب fear of death ہے جن لوگوں کو فرض کریں انہوں نے کسی کی موت کے بارے میں سنا یا کسی کی موت دیکھی یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوا سب سے پہلے ان کے اندر ایک thought pattern چلے گا کہ وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا تو یہاں بھی exam والی جو چیز وہ لاغو ہوگی کہ دیکھیں ایک چیز confirm ہے موت وہ تو ہو کے رہنی ہے سب نے مرنا ہے میں نے ہم سب نے اس دنیا سے جانے جانے لیکن ہم نے exam کی طرح تیاری لے کر جانی ہے اب یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ نمبر ایک تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایمان رکھا ہے اسی لیے آپ کو آخرت کا دنی یاد ہے نمبر دو آپ نے اس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں اللہ آپ کے دل میں اس لیے ڈائرہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں تو ہم نے دو چیزیں کرنی ہے ایک تو اس کو یاد کر رہے ہیں اچھی بات ہے وہ ہمیں یاد جہ رہی ہے اگر کوئی چیز یاد جلائے گے تو ہم اس کا pattern میں رہیں گے نا اگر کوئی چیز ہمیں یاد اندلائے گے تو ہم اس کے پیٹرن سے آٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے پیٹرن میں آئیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے میکسیمم تیاری کرنی ہے ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ alert ہونا چاہیے اس چیز کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی میکسیمم تیاری کرنی ہے اب یہ جو کام سارے آپ کریں گے اس کے علاوہ بھی مزید thoughts management پر میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں او سی ڈیز پر انٹوسیو thoughts پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ انزائیٹی کی پوری ایک پلیلسٹ ڈیزائن کر رہا ہوں یہ ساری وہ چیزیں جو میں نے experience کی ہیں کہ میں ان چیزوں سے کس طرح نکل کے باہر آئے ہوں اگر آپ 110% یقین کے ساتھ کرتے ہیں بات وہی پلیس سیبو ایفیکٹ والی ہو جائے گی اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو دعا اثر کرے گی اگر یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو نہ دوا اثر کرے گی نہ دوا اثر کرے گی تو ہمیں یقین کو پہلے سب سے پہلے build up کرنے کی سب سے اہم ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں اس کے solutions کی یہ تقریباً almost 30 to 40% 50% percent to percent vary کرے گا یہ جو ہم نے کیا thoughts management اب اصل ایک اور کام بھی ہمیں کرنا ہے جو ہے 30 to 70% ہر بندے پر depend کرتا ہے کہ وہ بندے کی like habits کی ہیں اس بندے کا lifestyle کیا ہے تو وہ good habits آپ کو جو good کرتی ہیں آپ کو بہتر کرتی ہیں تو ان habits کو adopt کرنا ہے وہ solution کیا ہے number one thing good sleep ہاں اگر آپ کی نید اچھی ہے اگر آپ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر anxiety کم سے کم ہوتی ہے اس کے بعد ہے serotonin rich foods اب جب بھی کوئی آپ medicine اس چیز میں کھاتے ہیں جو آپ کے neurotransmitters کو جو brain chemical کو up کرنے کے لیے use ہوتی ہے اس میں ssr eyes جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں selective serotonin re-uptake inhibitors یہ جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن یہ naturally بھی آپ کو foods میں بھی available ہیں exercise سے بھی مل جاتی ہے اور proper sleep کرنے سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ chemical imbalance بیلنس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر میری detail میں ویڈیو بنی ہوئے میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی دیکھئے گا وہ لازمان دیکھئے گا وہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گی ایک list بنا لی جائے گا ان foods کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ لازمان آپ اپنی life میں کریے گا اگر اسی میں بتاؤں گا تو کافی ویڈیو long ہو جائے گی نماز قرآن اور ایک strong believe university of California نے ایک research کی تھی اور اس نے دیکھا تھا کہ جو لوگ prayer کرتے ہیں یا جو کسی believe کے ساتھ جڑتے ہیں اس believe کے بارے میں زیادہ رہتے ہیں اس کے worshipper رہتے ہیں اس کے follower رہتے ہیں وہ کم سے کم anxiety میں جاتے ہیں وہ کم سے کم depression میں جاتے ہیں اس کی بہت بڑی ایک reason یہ ہے کہ فرض کریں فرض کریں فرض کرتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑا بندے کے ساتھ link ہے وہ link اتنا strong ہے کہ اس ملکہ prime minister ہے میری اس کا ساتھ بڑی اچھی جان پچانا ہے میں اس کی ہر بات مانتا ہوں تو کیا وہ میری کوئی بات نہیں مانے گا میری بھی تو باتیں مانے گا تو میرے دل میں کوئی ڈھر ہوگا تو مجھے تو کوئی ڈھر ہی نہیں ہوگا مجھے تو یہ ڈھر اگر فرض کریں میرا کوئی کام ہے اور مجھے ڈھر ہوگا کہ یہ میرا کام نہیں ہوگا لیکن میری اگر اس سے دوستی پکی ہے ایک strong relation ہے تو میرے دل میں وہ ڈھر کتنا ہوگا ملکل minor سا کہ یار چلو وہ تو کاری دے گا تو جب آپ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی طاقت جو چھوٹ چھوٹی طاقتوں پہ حاوی ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر کی جو ایک ڈر کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو بہت بڑی طاقت کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری ہے آپ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی میکسیمم مانیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور سورہ رحمان کی تلاوت سنیں سورہ رحمان جو ہے وہ آپ کے بلیوز کو بہت زیادہ سٹرانگ کرتی ہے اور آپ کو نیچرلی انٹرنلی آپ کی روح کو ہیل کرتی ہے یہ چیزیں روح کی گزاہ ہیں موسی کی روح کی گزاہ نہیں ہے اگر موسی کی روح کی گزاہ ہوتی تو سب سے سادہ گھانے والے ڈپریشن میں کیوں ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یہ صرف مطبع ایک فیس دکھاتے ہیں کہ یہ بہت خوش ہے اندر ہے کہ یہ خوش نہیں ہوتے تو میں دن میں دو گھنٹے سے زیادہ ووک کرتا ہوں اور ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں سائیکلنگ کرتا ہوں ریگلرلی بیسنس پہ یہ کرتا ہوں اور ایک وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو میں وائیبریٹر پہ کرتا ہوں جو وائیبریٹ کرتی ہے پوری بارڈکس جو ہوتا ہوں کیلوریز اس میں میں دس منٹ میں تقریباً فور انڈر پلاس کیلوریز کو برن کرتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی آپ تو دیپریشن میں نہیں یا آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا تو آپ یہ سب کرو آپ خود ہی یقین کرو کہ واقعی یہ چیزیں عمل کرتی ہیں اثر کرتی ہیں اگر ہم یقین کے ساتھ کریں تو سگرٹ شراب اور چائے کافی بہت زیادہ سگرٹ شراب تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ چائے کافی بھی بہت زیادہ نہیں پینی یہ بھی آپ کو انزائیٹی کو اور دیپریشن کو بہت زیادہ کرتی ہے جب بھی آپ بیڈ پہ جائیں کوشش کریں کہ بیڈ پہ جانے سے پہلے انزائیٹی کو ساتھ میں لے کر نہ جائیں ورنہ آپ کی انزائیٹی آپ کو سونے نہیں دے گی اس بات سے کیا مراد ہے فرض کریں آپ نے کسی کو کوئی بری بات کہہ دی یا کسی نے آپ کو کوئی بری بات کہہ دی یا کل کسی جگہ جانا ہے اور آپ اسی کے بارے میں سوچ 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 کے بیڈ پہ جا رہے ہیں تو پوری رات کروٹے بدلتے رہیں گے بہتر ہے کہ اس انزائیٹی کو حل کریں اس بات کو حل کریں پھر آپ بیڈ پر جائیں اور دوسروں کو بھی ماف کریں اور خود کو بھی ماف کریں دوسروں کو بھی اور خود کو ماف کرنا بڑا ضروری ہے اچھے لوگوں سے ملیں اچھی باتیں کریں ماں باپ سے اچھا سلوک رکھیں بہن بائیوں سے اچھا سلوک رکھیں یہ بھی آپ کی انزائیٹی کو کم سے کم کریں گی ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے کو دکھ نہ دیں تکلیف نہ دیں کوشش کریں کہ اگر ایک کو بات بری لگتی ہے تو دوسرا وہ بات نہ کریں میکسیمم ٹائم پوزیٹیو رہیں اپنا کوچ بن کر سوچیں اپنے ہر بڑے سے مسئلے کو تھرڈ پارٹی کی یعنی کہ ایک تیسرے بندے کی جگہ آ کر سوچیں کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے میکسیمم ٹائم اگر آپ پوزیٹیو رہنے کی ہیبٹ کو اڈارٹ کر لیں گے یا ایٹس ہیبٹ انشیس رہنا بھی ایک ہیبٹ ہے اور پوزیٹیو رہنا بھی ایک ہیبٹ ہے بڑا وقت لگتا ہے لیکن انسان جب سیکھ جاتا تو بڑا اس کا بڑا ہی ایک پلائیر ایبل ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس کا کہ ہر نیگٹیو چیز سے کوئی انسان پوزیٹیو کرنے کا ہونر جانتا ہے اس سے انسان کے اندر انسائیٹی کے سیلز بہت کام ہو جاتے ہیں جو سٹریس ہرمونز ہوتے ہیں وہ بہت کام ہو جاتے ہیں سو میکشموم ٹائم خود کو پازیٹیو رکھے اور دیکھیں مرد ہو یا عورت آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ رہی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے نا یہ صرف آپ کے فیصلوں پہ ہے اگر آپ کے اچھے فیصلے ہیں تو آپ کی لائف اچھی ہے اگر آپ کے فیصلے برے ہیں تو آپ کی لائف بھی بری ہے مرد کو چاہیے کہ وہ کم سے کم گھر میں رہے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آن لین ارننگ کرتے ہیں گھر میں رہتے ہیں تو وہ زیادہ ڈیپریشن میں رہتے ہیں وہ زیادہ انسائیٹی میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک فیزیکل ورک بھی باہر شروع کریں لوگوں میں ملیں یا کچھ ٹائم کی منیجمنٹ اس طرح سے سٹارٹ کریں دیلی صدقہ خیرات کریں اور میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن آپ نماز میں بھی کر سکتے ہیں نماز میں کیسے میڈیٹیشن ہوتی ہے جب آپ نے نماز پڑھ لی جیسے آپ نماز پڑھ کے نماز ختم ہوگی جیسے آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں ویسے ہی آپ سجدے کی حالت میں چلے جائیں آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سارا فوکس یہاں لے آئیں یہ نماز ختم کر کے بعد میں ایک ایک منٹ بھی آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں لائک پانچ نمازیں ہیں تو پانچ منٹ ہو جاتے ہیں دو منٹ کرتے ہیں دس منٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کے بعد دیکھئے گا اپنے اندر کتنی پوزیٹیوٹی آپ کو محسوس ہوتی اچھا اب اس میں جو ہے نا ایک بڑی چیز جو ہے اصل جو پلئیر ایٹیوٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دن کے کوئی سے بھی پانچ چھوٹے کام آپ کر لیں کوئی بھی پانچ چھوٹے کام کر لیں جیسے میرے کیس میں ہے کہ میں اپنے لیے سیلیڈ بناتا ہوں میں اپنے لیے لیمن وارٹر بنا لیتا ہوں میں اپنے لیے چائے بنا لیتا ہوں نبی نے ہمیں جو باتیں بتائیں ہمارے فائدے کے لیے اچھی ہیں اس سے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا تو آپ کو زیادہ خوشی ملے گی آپ کی انزائٹی کم سے کم ہوگی سیلیڈ بنالیں گارڈننگ کرتے ٹی شرٹ شرٹ اسطری کر لیں میں اپنی شرٹ خود اسطری کرتا ہوں آئیرن کرتا ہوں لائک شوز پالش کر لیں میں اپنے شوز خود پالش کرتا ہوں میکسیموم ٹائم اپنے کام خود کرتا ہوں اس سے آپ کو ڈوپامین ملے گا کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے پر ٹاسک کمپلیٹ کرنے پر آپ کو ڈوپامین ملتا ہے پر ڈوپامین بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک بیڈ اور ایک گوڈ ڈی ٹاکسنگ آف ڈوپامین پر انشاءاللہ میں لیٹر ہون ویڈیو بناوں گا کہ یہ جو ہم آئیرنگ بہت زیادہ ڈوپامین کو یہ میکسیموم ٹائم چیزیں ہیں اور بک ریڈنگ کی عادت لازمان آپ اپنائیں بک ریڈنگ یار کمال کی چیز ہے جتنی زیادہ آپ کتابیں پڑھیں گے اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا سننا شروع کر دیں سمریز کو سننا شروع کر دیں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی انف بہت زیادہ چیزیں ہوگی کافی زیادہ چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گی اگر آپ اس ویڈیو کو یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی انزائیٹی بلکل جو ہے نا وہ منیج ہونا شروع ہو جائے گی اگر انزائیٹی آپ کا ایموشن ہے یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں میں نہ پڑھیں اس کو منیج کرنے کی کوششوں میں پڑھیں انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں مشن ہمارا ایک ہی ہے ہم نے پوری دنیا سے انزائیٹی اور ڈپریشن کو لوگوں کو اویرنس دینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منیج کر کے چلیں اور خود کی لائف کو بہتر سے بہترین کریں آپ نے بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ